بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھائی دے رہی ہیں سری لنکا کے اندر پاکستانی ٹیم کے اندر جو ہے ایک چینجنگ کے حوالے سے اگر بات کریں جو ایشیا کپ کے لیے رکھا گیا پاکستان کی اٹھارہ روکنی اسکارڈ جو ہے ایشیا کپ میں باقعدہ طور پر کھیلتی نظر نہیں آئے گی کیونکہ سترہ روکنی اسکارڈ جو ہے باقعدہ طور پر ایشیا کپ کے لیے پاکستان کا جائے گا لیکن اٹھارہ روکنی اسکارڈ اس وقت آفغینستان میں موجود ہے جہاں اٹھارہ ر روکن کی حیثیت سے صحیح شکیل موجود ہیں دیگر کھلاریوں کے حوالے سے بھی اپنے پوغام میں ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ کوشش کریں گے جو کھیل گراس روڈ لیول پر کھیلے جاتے ہیں اس کو بھی اپنے پوغام میں ڈسکس کریں کراچی کی کھیلوں کے حوالے سے بات کر لیں تو مختلف کھیلوں کے مقابلے کراچی کے منحقید ہوتے ہیں لیکن آج کل کرکٹ کا بڑا چرچہ ہے اور کرکٹ کے چرچے کے حوالے سے اگر بات کریں تو کراچی میں کراچی پ پریمیل لیگ کا بڑا چرچہ چل رہا ہے اور دیگر مختلف لیگ جو ہیں کراچی کے اندر کھیلے جا رہے ہیں اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو بہو موجود ہیں ہمارے ساتھ ہی اسپورٹس آنالیس اور مینسٹرنیم کا حیث ہے ریاض الدین صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ ساتھ فواد منیر صاحب موجود ہیں جو اب جس طرح میں انٹرو میں ذکر کر رہا تھا کراچی پریمیل لیگ کے حوالے سے تو جنرل سیکٹر ہیں کرا کراچی پریمیل لیگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ کراچی کے اندر جو مختلف لیگز ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے ریاض الدین کی طرف آتے ہیں ریاض صاحب کیا کہیں گے اس وقت ہے اب سیریز ہونی ہے پاکستان افغانستان کے خلاف ہے تین ونڈے میچز کی کیسا دیکھ رہے ہیں پاکستان کو اس سیریز کے اندر اور کیا حکمت عملی پاکستان کو اپنانی چاہیے کیونکہ یہ سیریز اور اس کے بعد صرف ایشیا کب ہمارے پاس ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے ورلک اپ میچ کھیلنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہزادہ مہین دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ پاکستان جو یہ سیریز افغانستان سے افغانستان کی میزبانی میں سری لنکا میں کھیل رہا ہے اس کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ آپ کا ایشیا کب ہونا ہے اور ایشیا کب کے زیادہ تر میچز جو ہیں وہ سری لنکا میں ہوں گے صرف پانچ چار میچز جو ہیں پاکستان میں ہوں گے جو کہ نام کی میزبانی ہیں اور جس ط سے سارے معاملات ہوئے ایشین کرکٹ کانسل کے اور بھارت کے جو آفیشلز ہیں ان سے مطالق اور پھر ورل کپ جو ہے چونکہ ہو رہا ہے اور ان دونوں مطلب جو ایونٹس ہوں گے ایشیا کب اور ورل کپ یہ دونوں پچاس پچاس آورس کے ہوں گے اور میرے خاصے اس ایشیا کب میں جو پچاس آورس رکھنے کی وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ بالکل فوران بعد اس کے ورل کپ ہوگا تو ظاہر ہے جو ایشیا کب میں ٹیمیں ہوں گی ان کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہوگا کہ وہ جو ہے اپنی چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سٹریم لائن کر سکیں جہاں تک دیکھیں پاکستان اور بانکستان کی سریز کی بات ہے تو ایک اور ہم اور بھی باتیں کریں گے لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سری لنکا کے جتنے بھی سٹیڈیم میں جہاں جاں یہ میچز ہوں گے تین ہی میچز ہیں تو وہاں پہ داخلہ جو ہے وہ مفت کر دیا گیا ہے فری کر دیا گیا ہے اس لیے کہ شائقین آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پہ پاکستانی بھی اتنی تعداد میں نہیں ہے سری لن اور بہت زیادہ تعداد میں اگوانی بھی نہیں ہے رہے کہ یہ بات جو سری لنکا کی تو ان کو اتنا زیادہ انٹرس صرف انہی مطلب شائقین کو ہوگا جو بہت زیادہ مطلب کرکٹ میں دیکھتے ہیں یہاں وہ فرق ہائی ویر موڈل کا آپ دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے تجویز پاکستان نے پیش کر دی تھی آج شاید اس کا نقصان پاکستان کو ہوتا نظر آ رہا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہائی بریڈ موڈل ہم نے پیش کیا ہمارے جو معاملات رہے ہیں اور جو چیزیں ہیں دیکھیں اس کا فائدہ جو ہے آپ کے مخالفین اٹھاتے ہیں آپ کے دشمن اٹھاتے ہیں آپ نے اول تو ہائی بریڈ موڈل پیش کرنا نہیں چاہیے تھا کہ کیٹیگوری کے لیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جی اگر وہ آپ کے ملک میں آ رہے ہیں ایشیا کپ کھیلنے تو بھی آپ ورلڈ کپ کھیلنے میں آ جاتے ہیں اس لیے کہ دیکھیں دنیا یہاں قتم نہیں ہو جاتی کوئی قیامت نہیں آ رہی تھی اگر انڈیا کی ٹیم پاکستان نہیں آتی تو آپ بھی ورلڈ کپ کے لیے نہیں ج جاتے پھر اس کے بعد دیکھتے کہ سیناریو کیا بنتا ہے لیکن آپ کو زندہ قوم ہونے کا ثبوت دینا چاہیے تھا لیکن سوری ٹو سی وید آل ڈیو رسپیکٹ کی ہمارے ہیں مطلب یہ کہ ہمارے جو یہ چیزیں ہیں ہم کہیں پہ اسٹینڈ لینے کے قابل ہی نہیں رہیں اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ہمارے کرتوت ایسے ہو گئے ہیں مندل حیثیت قوم انڈیوجل کیپیسٹی میں تو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں جو نے دنیا میں نام پیدا کیے اور پاکستان بھی نو ڈ اس طرح کے معاملات آتے ہیں خاص طور سے انڈیا کے حوالے سے تو ہم جو ہے بیک فوٹ پہ چلے جاتے ہیں اور ہمیں قطعی طور پہ ہم اسٹینڈ کرنے کی وجورت نہیں کر سکتے ہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ زندہ قوم ہونے کے حوالے سے اور دنیا میں عزت اور وقار کے ساتھ جینے کے لیے ہمیں ایسے فیصلے کرنے چاہیے تاکہ آئندہ ہم آنے والی نسل جو ہے وہ فقر کے ساتھ مطلب اپنا سرحور ہو سکے فواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سٹوڈیو فواد صاح تو یہ پریمیر لیگ بیسکلی نوجوان کرکٹرز کو پرموٹ کرنے کے لیے کیا کرائٹیریا ہے اسے ٹورنمنٹ کے حوالے سے کب سے یہ ٹورنمنٹ سٹارڈ ہو رہا ہے اور کتنی فرنچائز اس میں جو ہے اس سالے تیوی دکھائی دے رہی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادھا کروں گا کہ آپ نے موقع دیا یہاں کے اپنی کرکٹ لیگ کے حوالے سے سارے رائے گا ہمارا انشاءاللہ اس سال کے آخر میں ارادہ ہے لیگ کو منقد کرانے کا اور دوسرے جہاں تک آپ نے ٹیموں کی تعداد کی بات کی تو آٹھ ٹیمیں انشاءاللہ اس ٹورنمنٹ میں شامل ہوں گی اس دفعہ اس کو ہم بتا دریج بڑھاتے جائیں گے آگے مزید بہتری اس میں لاتے جائیں گے چیزوں کی اور گراس روٹ لیویل بیسکلی ہمارا ف کرکٹرز جن کو اس طرح سے موقع جیسے ہر کرکٹر کا آج کا ڈریم ہے کہ پی ایس ایل کھیلنا ہے ریالسٹک لی جو بات کی جائے تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پی ایس ایل تو نہ سہی لیکن ان کو پی ایس ایل تک پہنچانے کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم دیں جس طرح سے میں بتاتا چلوں کہ لاسٹ ہمارا جو ایڈیشن دوہزار اٹھارہ میں ہوئا تھا اس میں محمد حسنین ہمارے طرف یہاں کھیلے تھے کے پی ایل میں کراچی پیمیر ل لیگ میں اور وہاں سے وہ ہائلائٹ ہو کے اور پھر ان کو کوئٹا نے پک کیا تھا اور دن وہ آگے پاکستان ٹیم تک چلے گئے تھے ماشاءاللہ سے تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم ایسے گرکیٹرز جن کو موقع نہیں مل پا رہا ان کو گراس روح لیول پہ ہم اس طرح سے موقع کریں اس طرح سے گروہ کریں کہ وہ آگے جا کے اپنے آپ کو پاکستان ٹیم کا حصہ بنائیں اور مجھد آگے پاکستان ٹیم کا حصہ بنائیں آپ نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی کہ یہ باقعدہ طور پر لیگ دسمبر میں سٹارٹ ہوگی بہت سے مسائل لیگ سٹارٹ کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو باقعدہ طور پر اسپانسرشپ کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے ٹورنمنٹ سے اورکنائز کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں بزنس کومیٹی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے ٹیچ ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے بزنس کومیٹی بھی کھیلوں کے فروغ کے لیے کتنا اہم رول اب ادا کرتی جاری کیونکہ ہم دیکھیں تو کارٹی بھی آپ لوگ کے ساتھ ہے ای کارچی پریمیر لیگ میں تو کتنا خوشائن دے کے بزنس کومیٹی سپورٹ کر رہی ہے بلکل آپ نے صحیح فرمایا کارٹی سے ہمارا بھی ریسنٹلی ایم او یو سائن ہو گیا ہے کارٹی کے چیئرمن فراز و رحمان صاحب جہاں انہوں نے بڑی شفقت فرمائی اور بڑا ہمارے ساتھ اچھا انہوں نے ریلیشن قائم کیا ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے ہماری بلکل یہی کوشش ہے کہ بزنس کمیونٹی اور مختلف کمیونٹی اور بھی صرف بزنس نہیں کیونکہ ہم کارچی پریمیر لیگ کو صرف کرکٹ تک محدود نہیں رکھیں گے انشاءاللہ ہم اس کو مختلف شبہ زندگی سے لوگوں کو اس میں شامل کر کے ہم اس کو کارچی کی پہچان بنائیں گے انشاءاللہ کارچی کی بنائیں گے اور انشاءاللہ اس سے پورا پاکستان کو فائدہ ہوگا اچھا کارچی پریمیر لیگ ہونے جا رہی ہے دسمبر میں آپ کرانے جا رہے ہیں ہم دیکھیں تو سندھ پریمیر لیگ کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے باقی دو طور پر اگر کارچی کا ایونٹ ہے تو کارچی میں یقین ہے چار چان لگانے کے لیے مختلف جگہوں پر اس کی کوئی پبلی سٹی وغیرہ آپ لوگ کریں گے کیونکہ ہوں گے دیکھیں تو سندھ پریمیر لیگ کی مختلف جو ٹرانسپورٹ چل رہی ہے اس پہ جو ہے سندھ گورنمنٹ کی اس پہ اشتہارات آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کارچی پریمیر لیگ کے لیے کوئی ایسا آئیڈیا آپ لوگوں نے تلاش کیا ہے بالکل آپ نے صحیح فرمایا ساری لیگز ہماری ہیں ہمیں کرکٹ کو سپورٹ کرنا ہے ہمیں سب ایونٹس کو سپورٹ کرنا ہے جتنے سپورٹس ایونٹ ہیں ہم سب کو سپورٹ کر کے ہم سب کو مل جل کر کام کرنا ہے جہاں تک کرکٹرز کی بہتری کی بات ہوگی تو انشاءاللہ ہم لوگوں کی بھی کوشش ہی ہوگی کہ ہر طرح کی کرکٹ کو سپورٹ کیا جائے اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے ہمارا کسی سے ہم دو سب مل کے کام کریں گے انشاءاللہ اور جہاں تک آپ نے اشتہارات کی اور اس کی بات کی تو یقیناً اس کے کچھ آئیڈیاز ہمارے ذہن میں ہیں لیکن شاید وہ بھی قبل از وقت ہوگا کہ ان کو ڈسکلوز کیا جائے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے حوالے کیا جائے اس کے اچھی خبر میرے گا ریاض الدین صاحب بات ہو رہی دی پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے جس طرح پاکستانی ٹیم فارم میں ہیں کیسا لگتا ہے آپ کو کہ آفگانستان کے خلاف ہم صریف بہ آسانی جیت لیں گے شہداد اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں کراجی پریمنٹ لیگ کے حوالے سے میں ضرور بات کروں گا اور بڑی اچھی فواد منیر نے بات کی کہ جتنی بھی لیگ ہو رہی ہے جتنی بھی کرکٹ ہو رہی ہے وہ سب متظاہر ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے ہو رہی ہے تو ہمیں اس میں بڑا ایک positive mind کے ساتھ چلنا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ مقابلہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ ساری لیگ ہماری ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ جگہیں کراچی پریمیر لیگ کا انعقاد جو ہے جیسے اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے تو یقیناً اب اس میں improvement دیکھنے میں آئے گی اور یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کی دو تین تقریبات میں میں شرکت کر چکا ہوں اور باقاعدہ میں وہاں پہ official compare بھی رہا ہوں اور جو governor house میں جو مطلب ایک تقریب ہوئی تھی اور ایم ایو سائن ہوا تھا governor سندھ کامران ٹیسوری صاحب جو ہے pattern مطلب انشیف بنے کراچی پریمیر لیگ کے تو یہ بھی ایک بڑی positive بات ہے کہ governor سندھ جس طرح سے دلچسپی لے رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ IT کے شعبے میں وہ دلچسپی لے رہے ہیں اور پھر یہ کہ سماجی جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں اور مطلب جس طرح سے انہیں بقریب میں مطلب یہ کہ لوگوں کو وہاں پہ governor house میں بلایا اور ان کی مزیرائی کی ان کو accommodate کیا ان کو facilitate کیا تو governor سندھ کا مطلب کراجی پریمیر لیگ کے ساتھ ہونا جو ہے ایک بڑی بات ہے جس طرح سے governor house میں ایک تقریب ہوئی تھی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہاں comparing میں نے کی تھی اور اس کے بعد بھی مطلب ظاہر ہے میں نے کی تو میں نے وہاں یہ دیکھا کہ مطلب ان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں ایک بڑا جذبہ پا جاتا ہے خود موئیز بن زاہد جو ہیں ان کا بھی بڑا کرکٹ سو ان کے والد صاحب جو تھے زاہد صاحب وہ بھی ہم دیکھتے تھے کہ ایٹیز اور ارلی نائنٹیز میں جتنی بھی کرکٹ ہوتی تھی وہ وہاں پر موجود ہوا کرتے تھے اسی طرح مطلب یہ کہ میں نے بڑے مطلب ان کو پروگرام میں دیکھا کرکٹ کے ایٹیز ارلی لیٹ ایٹیز اور ارلی نائنٹیز میں جتنی بھی پروگرام یو بی اسی لیے کہا دیکھیں جب تک سپانسرشپ نہیں ہوگی پیسہ نہیں ہوگا کوئی بھی لیگ جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکتی اور پھر منیر فواد منیر جو ہیں یہ بھی ماشاءاللہ انرجیٹک شخصیت ہیں پھر ان کے ساتھ ایک اور ہوتی ہیں ہیرا سومرو صاحبہ وہ بھی مطلب ہیں تو مطلب یہ ساری میں نے ان کی ٹیم دیکھی بڑی مطلب انرجیٹک اور بڑی پوزیٹیو لوگ لوگ ہیں تو یقیناً جس طرح سے اب یہ اس کو لے کے چل رہے ہیں اور یہ دوسری لیگ ہوگی آپ کی یہ تو اب جو آئندر لیگ آئیں گی وہ بھی ہوں گی اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مطلب جتنی بھی لیگ ہوں گی وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑی اچھی ہوں گی اس لیے کہ دیکھیں یہ ہیلتی ایکٹیوٹی ہے اور کرکٹ جو ہے ہمارا پیشن ہے نوجوان مطلب جنہیں مواقع نہیں ملتے تو کم از کم ان لیگ کے ذریعے ان کو اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں اس کو مطلب دنیا کے سامنے لانے کا موقع ملے گا اور وہ پھر ایک دن ظاہر ہے پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور دنیا کرکٹ میں پاکستان کا نام روشن کریں گے اب آپ کے دوسرا جو آپ نے پہلا بندے سریز کے حوالے سے میں بات کرتا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگوانستان کی ٹیم کو جو ہے قطعی طور پر آسان نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے کہ دیکھیں یہ بلیک ہورس یا آپ اسے ڈارک ہورس کہہ سکتے ہیں آپ آپ نے ہی دیکھا کہ جو پچھلا ورل کپ ہوا تھا اس نے اچھی ٹیمیں جو مطلب سیزن ٹیمیں تھی دنیا کی ان کے لیے انہوں نے مشکلات پیدا کی تھی اور ان میں تھوڑا سا اگر مطلب یہ کہ یہ تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں اور پیشنس سے اگر کام لیں تو بڑی بڑی ٹیموں کا حافظ ہے کیا کہیں گے ریاض صاحب ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو باقعدہ طور پر ونڈے میں تو ان کی پرفارمس کوئی خاص نہیں ہے ٹی ٹونٹی میں فاربیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی ٹیم کچھ ہے حافی ضرور نظر آتی چاہے وہ ٹاپ لیول کی ٹیمیں کیوں نہ ان کے غلاب پاکستان کے غلاب ونڈے میں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا پرفارمس ہی کیوں کہ ماضی میں جتنے بھی میچز ہوئے پاکستان بڑا حافی رہا ہے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے اس وقت ایک بیلنس ٹیم ہے آپ ایک دو خلاڑیوں کے مطالق تو کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ان کے بار بات بھی کی جا سکتی ہے اور چند جو ناکیدین ہیں جو کرٹکس ہیں ان کو مطلب اس پر ان کی ریزرویشن بھی ہے اور ہم بھی اس پر بات کرتے رہیں خاص طور سے مطلب اگر ایشیا کے بھی یا ورلڈ کپ کے حوالے سے بات کریں تو ہم نے سعود شاکیل کا بھی ذکر کیا تھا اور اپنے سرفاز احمد کا بھی ذکر کیا تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لیکن واپ ریاز کے نئے جو پلیئرز کے حوالے سے انہوں نے جو بات کر دی ہے شاید وہ کنٹوورسی نظر آ رہی ہے انہوں نے حارس سحیل اور عماد وسیم کے حوالے سے کہا ہے کہ ان دونوں کو بھی ٹیم میں منتخب ہونا چاہیے تھا جی بالکل اگر دیکھیں وہاں پر ریاز اگر انہوں نے یہ بات کی تو ان کی ایکسپرٹیز ہیں ان کا ایکسپوجر ہے ان کا ایکسپیرینس ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چند ان بولرز میں سے ہیں وہاں پر ریاز جو کہ اب تو انٹرم گورنمنٹ میں وہ وہاں پر بزارت بزارت کھیل ان کے پاس ہے پنجاب گورنمنٹ میں دیکھیں یہ وہ ان بولرز میں شامل ہیں جو جب ان کا یہ آخری دور تھا تو اس وقت بھی یہ بڑی مطلب بھی کہ کنسنٹریٹ اور فوکس کر کے وکٹیں حاصل کیا کرتے تھے اور لاسٹ ج جو بھی میچس تھے انہوں نے بڑی ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کی ہے اور جب اتنا بڑا پلیئر اگر کسی پلیئر کے مطالق بات کرے تو یقیناً اس میں صداقت ہو سکتی ہے اور میں یہی کہتا ہوں کہ جو ہماری سیلیکشن کومیٹیز ہیں ان کو جو ہے ان ڈائریکٹ وی میں مطلب بہت سے ایسے لوگوں سے وہاں پر بھیجنا چاہیے اور ان سے ان کا تبادلہ خیال کرنا چاہیے ان سے بات کرنی چاہیے جو بڑے بڑے کرکٹرز ہیں ان سے مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ جا کے بات کریں کہ ہم سیلیکشن کومیٹی کسی بھی جو طریقہ کار ہے دنیا کا جو وہ بھیجتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے پاس ان سے ایسی چائے پر بات ہوتی ہے تو وہ اپنے دل کی بات بتاتے ہیں وہ آ کے جو ہے ان کو مطلب سیلیکشن کومیٹی کو بتاتے ہیں تو ان کو میرے خال سے ہو سکتا ہے انہوں نے یہ طریقہ استعمال کیا ہو یا وہاں پر سے بات نہ ہوئی ہو لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں سے پہلے بات کرنی چاہیے اور ا اگر وہاں ریاض نے کہا ہے تو یقین ان کی بات میں وہاں ریاض اس کو کنسیل کرنا چاہیے اور ایک شہزادہ ایک بات اور میں کہوں گا دیکھیں جو افوانستان کی ٹیم ہے اس وہ جو ہے اپنے سپنرز میں مطلب کھیلتی ہے اور یہ سخت جان پلے رہے ہیں افوانستان کے اور جب یہ آپ دیکھا کہ ان کے بیٹرز بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو کھڑے جاتے ہیں اگر پاکستان کی آپ کمپریٹیولی اگر آپ بات کریں کہ ہر شعبے میں تو یہ نو ڈاؤٹ کہ ہماری ٹیم جو ہے اس سے اس کا بہت اچھا ہے ہماری جو پروفیشنل اپروچ ہے ان سے زیادہ اچھی ہے لیکن ہمیں یہ بھی ہمارے ٹیم کے ساتھ ایک ریکارڈ ہے کہ ہماری ٹیم کی پرفارمنس میں چاہے وہ کھیلتا کوئی بھی فارمنٹ ہو کنسسٹینسی نہیں ہے ہمیرشا ہماری ٹیم کی پرفارمنس ہماری ٹیم اپتا آتے جاری ہے ہمیرشاہ خاصے آتے جاری ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالی ہے جنوں میں ہم نے جتنی بھی مردم کرکٹ کھیلی ہے اس میں ایک مطلب اچھی ہمار ٹیم کی پرفارمنس رہی ہے اور اسی بنیاد پہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی ٹیم جائے اغوانستان کو اس کو ہرانا چاہیے اس لیے کہ جب ایشیا کا پا رہا ہے اور ورلڈ کا پا رہا ہے اس میں اس سریز کے جیتنے کی بڑی اہمیت بڑی اہمیت ہے آپ کی طرف آتے ہیں وہاں سب بات ہو رہی ہے ٹیوی کرانچی پریمیر لیگ کی کچھ باتیں اسی ایونٹ کے حوالے سے ڈرافٹنگ کے حوالے سے بھی کلنے کی کوئی ڈرافٹنگ کا طریقہ کار آپ لوگوں نے رکھا ہے اسی ایونٹ کو شروع کرنے سے پہلے یہ اصل میں بیسیکلی ہماری جو لیگ ہے یہ فرینچائز بیسٹ نہیں ہے یہ ہم لوگ ٹیموں سے انٹری فیز چارج کرتے ہیں اور اس طرح سے انٹریز ہوتی ہیں اس میں وہ فرینچائز لیگ بالا سسٹم نہیں ہوگا ہمارا کرائیٹیریہ تو ہوگا کہ ہم نے ان پلیئرز کو منتخب کرنا ہے ہمارا کرائیٹیریہ اس لحاظ سے ہم نے ایسا رکھا ہے کہ جیسے ہم ٹیم اونرز کو جو ہم سے ٹیم لے رہے ہیں ان کو اس چیز کا پابند ضرور کریں گے کہ وہ اپنے ساتھ کچھ انٹرنیشنل جو پاکستان جنہوں نے نمائندگی کری ہے ان پلیئرز کو رکھیں اور اس کا مقصد ہمارا صرف یہ ہی ہے کہ جو نوجوان کرکٹرز اس ڈگ آؤٹ میں بیٹھیں گے تو وہ انٹرنیشنل کرکٹرز سے چیزیں سیکھیں صرف آن دا گراؤنڈ نہیں آف دا گراؤنڈ بھی کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے بات کرنی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سینئرز اپنے جونئرز سے شیئر کر سکتے ہیں اس پوائنٹ مین وجہ ہماری یہ ہے کہ تاکہ ہمارا جو نیا پلیئر آئے گا اس کو سیکھنے کا موقع زیادہ زیادہ ملے گا ریاض الدین صاحب بات ہو رہی تھی تھوڑے دیر پہلے خاص کر وہاب ریاض سے تو وہاب ریاض سے ایک سوال کپتانی کے حوالے سے بھی کیا گیا اور وہ سوال تھا جو ہے سرفراز احمد کے حوالے سے کیا کہیں گے وہاب ریاض بھی کہتے ہیں کہ سرفراز سے بہتر کپتان کوئی نہیں ہو سکتا ٹیم میں موجود سرفراز نہیں ہیں پھر محمد عامر سے بھی جب بھی سوالات کی جائے تو وہ سرفراز کو سپورٹ کرتے ہیں ان سے بہتر کپتان کسی کو تسلیم نہیں کرتے ہم ماد وسیم سے جب سوالات کیے جائیں تو وہ بھی سرفراز کے لیے حمایت میں بولتے ہیں کہ ان سے بہتر کپتان کوئی نہیں ہے یہ کیا ماجرہ کیا ہے یہ ماجرہ نہیں ہے یہ وہ حقیقت ہے جو مطلب یہ کرج بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے جو حقیقت سیلیکشن کومیٹی منٹور کی حیث سے بھیجنا چاہی ہے نہیں وہ تو اس لیے بھیجنا چاہی جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب کرٹیسزم آ رہا ہے ناکید کی طرف سے یا میڈیا کی طرف سے تب انہوں نے بادہ لینے خاصتہ رکھا ہے اگر یہ کرٹیسزم نہیں آتا تو انہوں نے تو اپنا کام کر دیا تھا اچھا پھر دیکھیں جو لوگ بات کر رہے ہیں نا وہ کوئی اسی ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں ان کے سامنے ریکارڈ ہے پاکستان کرکٹ کی تاریخ کا سرفاز احمد واحد کرکٹ اور کپتان ہے جس کی کپتانی میں آپ نے آئی سی سی کے دو عالمی سطح کے ٹرورنمنٹس دیتے ہیں آئی سی سی چیمپینس ٹروفی ورلڈ ریٹ اور جو آہ پاکستانی جو تھی لاجواب تھی اور اسی طرح سے جو جونئر ورلڈ کپ ہوا تھا وہ تو آج سے کئی سال پہلے ہوا تھا جب وہ جونئر تھے تو وہ مطلب پاکستان ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب رہا تھا تو یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں دیکھیں ایک کھلاڑی میں اگر گرس ہوتے ہیں دیکھیں کرکٹر ہونا تو یہ تو آپ کو دیکھیں سیکڑوں ہزاروں کرکٹر ہیں لیکن مطلب یہ کہ کرکٹ مائنڈ ہونا اور انٹیلیجنٹ ہونا کرکٹ کے لیے وہ اصل چیز ہوتی ہے یہ جو ہے ج یہ ہوتی ہے کہ عمران خان میں بھی تھی عمران خان بھی تھی نو ڈاؤٹ عمران خان اور عمران خان دیکھیں ہمارے ہیں گنجائش ہونی جائیے آپ نے عمران خان کا نام لیا میں یہ کہوں گا جیسے ابھی ورلڈ کپ کا جو پرومو بنایا تھا سوری ورلڈ کپ کیا کر رہا ہوں پی جو یہ پی ایس ایل کا جو پرومو مطلب یہ بنایا اس میں جو ہے نہیں ہسٹری ہماری جو تاریخ کی جو بنائی تھی موجودہ کرکٹ بورڈ نے زکا شرف صاحب کے ابھی تازہ تازہ تو اس میں ان کا ان کو غائب کر ربیہ تھا یار آپ تاریخ کو کس طرح جھٹلا سکتے ہیں دیکھیں آپ کی سیاسی مطلب مخالفت اپنی جگہ آپ کی سیاسی 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 مخالفت اپنی جگہ سیاسی دشمنی اپنی جگہ وہ آپ رکھیں لیکن سیاست کو کھیل میں شامل نہیں کریں اور کھیلوں میں سیاست کو نہیں شامل کریں اور پاکستان تو شہزادہ سب سے بڑا علمبردار تھا بھارت کے خلاف کہ ہم ہمیشہ بھارت کو یہ درست دیتے رہیں کہ وہ کرکٹ میں سیاست کو شامل نہ کرے اور پاکستان آئے اور سیاست نکال دے اور چے جائے کہ ہمارا کرکٹ بورٹ جو یہ پلی لیتا ہے کہ جی انڈیا جو ہے آئے اور سیاست نہیں شامل کرے اور آپ جو ہے مدد سیاست کو شامل کر رہے ہیں آپ کے لاکھ اختلافات صحیح ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سیاسی اختلافات اپنی جگہ اگر آپ کوئی ایسی چیزیں ہیں کوئی آپ کو ریزرویشن وہ آپ کرتے رہے ہیں سیاسی طور پر لیکن ایک لیجنڈ لیجنڈ ہے وہ ہسٹری کو تو مسک نہیں کریں اچھا آپ کریں گے تو کیا دنیا کر دے گی دنیا نے تو شور مچایا سوشل میڈیا پہ آپ کے سامنے آگیا آپ نے دیکھ لیا اس کو تو یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور وہاں بریاز نے اگر سرفاز کا نام لیا ہے واپس آتے ہیں سرفاز کی طرف تو سرفاز کی دیکھیں ایکسٹرارڈنری پرفارمنس ہے وہ وہ کپتان ہے جس نے تیرہ میچز کنٹینیو جیتا ہے کئی سالتا کو اس نے جو ہے آپ کی جو رینکنگ دی دنیا میں وہ مطلب اوپر رکھی اور آپ نے مطلب یہ کہ گیارہ سیریز پاکستان کو ٹی ٹوئیٹی دیتا ہے اور آپ نے بیک کلم جنبش بغیر کسی مطلب جسٹیفیکشن کے اس کو تینوں فارمیٹ سے غائب کر دیا مطلب یہ ایسا بہت بڑی زیادی تھی پھر آپ یہ دیکھیں کہ تین سال آپ نے اس کو کرکٹ سے باہر رکھا آپ پانی پلواتے رہے اس سے جوتے پکڑواتے رہے اس کی تظلیل کرتے رہے تو اس کے بعد جب وہ آیا اور نیوزیلینڈ کے خلاف اس نے ایکسٹارڈری پرفارمنس دی جو شاید مطلب وہ لوگ نہیں چاہتے ہوں گے جو انہوں نے اس کو باہر نکالا تھا بادرلے نے خاص سا ٹیم میں اس کو لیا اور ایک میچ کی چھوٹی سی غلط یہ ہے مطلب کم پرفارمنس پہ آپ نے اس کو باہر دیا اس پہ مزید بھی اور دیگر کرکٹرس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ریاض الدین صاحب اس وقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقت سے پہلے بات ہو رہی تھی سرپراز احمد کے حوالے سے مزید بھی بات کر لیتے ہیں ریاض الدین صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ فواد منیر صاحب موجود ہیں دونوں سے بھی بات کریں گے ریاض صاحب بات ہو رہی تھی سرپراز کے حوالے سے اور وہاں ریاض کے بیان نے شاید بہت کچھ کرکٹرس کو جو ہے اور سیلیکشن کمیٹی کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے آیا اب سرپراز احمد ہے ورلڈ کپ ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن فیلحال تو وہ ٹیم میں موجود نہیں ہے اس ٹیم میں اگر ہم دیکھیں تو دو سے تین پلیئرز ایسے ہیں جن کو شاید سیلیکشن کمیٹی نے جو سیلیکٹ کیا ہے لیکن میری نظر میں شاید محمد نواز کا ہونا اس ٹیم کے اندر مانی نہیں رکھتا تھا اگر ہم بات کر لیں دیگر اور کھڑیوں کے تو ان میں اگر اسامہ میر اچھی پرفارمس کر رہا ہے لیکن عثمان قادر جنہیں آپ نے کنٹینیو ٹیم کے ساتھ رکھا ماضی میں لیکن حال میں وہ آپ ٹیم سے باہر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عثمان قادر کی پرفارمس اچھی تھی دیگر اگر فاس بولنگ کے شعبے میں ہم دیکھ لیں تو نسیم شاہ اچھی پرفارمس دے رہے ہیں شاہ نواز دانی اچھی پرفارمس دے رہے ہیں لیکن آپ نے دو فاس بولرز آر لانڈر ٹیم میں شامل کی ہیں فہیم اشم دو سال کے بعد واپس ٹیم میں آتے ہیں وسیم جونیر بھی کم بیک کرتے نظر آتے ہیں ونڈے میں تو آپ سمجھیں دو میں سے اگر ایک ہو جاتے ایک یہاں پر مزید ایک بیٹرز کا اضافہ کر دیا جاتا سہود شاکیل کو بول کپ کے لیے جو اناؤنس ہو رہا ہے ٹیم اس سے پہلے ایشیا کپ میں آپ سہود شاکیل کو بھی چیک کر لیتے ہیں دیکھیں یہ جو سیلیکشن کومیٹی ہے جب جب مزباو لکھ آتے ہیں یا وقار یونس آتے ہیں نو ڈاؤڈ یہ ہمارے بڑے عظیم پلیئرز ہیں اور ان کی ویسے ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہیں اور اس کا کریٹر یقینا ہم ان کو دیں گے اور ہم بھی مطلب پراؤڈ فیل کرتے ہیں میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا اس پہ بھی آؤں گا کہ جو دوزار پندرہ میں جو سولہ میں بڑھل کپ گوہ تھا اور جس طرح سے سرفاز کو انہوں نے بیٹھائے رکھا تھا اور پھر جب کسی نے ان سے پوچھا کہ جی یہ تو مطلب اوپننگ بھی کر سکتے ہیں ارلی نمبر پر آ سکتے ہیں تو بڑے حیران ہو گئے کہ اچھا لیکن قدرت نے انہیں وہاں موقع فرام کیا اور انہیں ایکسٹرارڈنری پاپر اور اسی نمبر پر جاگے اسی نمبر پر جاگے آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا مدب یہ پرسنل نہیں ہونا چاہیی دیکھیں جو آفیشلز ہوتے ہیں وہ ٹیم کے مدب پیرنٹس کی طرح ہوتے ہیں وہ باپ کا درزہ رکھتے ہیں اسی لئے تو کہہ رہا ہے کہ اگر محمد نواز کی جگہ اماد وسیم ٹیم میں شامل ہو جاتے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا کیونکہ بعض باہرین کہہ رہا ہے کہ لیفٹ آم کا ایڈوانٹیج ہم نے لیا اگر لیفٹ آم کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں تو کنٹینی پرفارمس آئے اماد وسیم کی اس وقت جاری اچھی ہے آپ نے صحیح نکتہ اڑھایا ہم نے اپنے اس پرگرام میں پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ ان کو اگر نواز کو لیا ہے صرف ان کو اس نے لیا ہے کہ لیفٹ آم بولر ہیں لیکن آپ کا یہ پوائنٹ بالکل صحیح ہے کہ اماد وسیم تو مدب وہ وہ ہیں بریک تھرو بھی بڑی اچھی دہتے ہیں بریک تھرو کرتے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کو لینا چاہیے تھا اور پھر یہ کہ دیکھیں جو فہیم اشرف جس طرح سے ٹیم میں آئے ہیں تو یہ کسی بھی دوسرے پلیئر کے ساتھ جاتی ہے پھر وسیم جونئر کو بھی یہاں لینا سا ہی نہیں تھا اس کے ساتھ حارس جن کا مستقبل محمد حارس نوجوان پلیئر ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں لیکن یہاں پہ محمد حارس کو لینا سیتا دیکھیں یہاں پہ تو آپ کو تجربہ کاردہ ہونے چاہیے جن کی ایکسپریٹیز ہوں جن کا ایکسپوجر ہو اور جو مطلب یہ کہ جو کراؤڈ ہوتا ہے اس طرح کے ٹارنمنٹس میں اس اسٹیڈیم کے جو پریشر ہوتا ہے اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہی لوگ رکھ سکتے ہیں وہی پلیئر سکتے ہیں جنہوں نے بڑی کرکٹ کھیلی ہوتا ہوں میں سمجھتا ہوں محمد حارس کا مستقبل تابنا کے لیکن ان کو یہاں نہیں لینا چاہیے تھا فہیم مشرف کو نہیں ہونا چاہیے تھا ٹیم میں اور یہ میں نہیں کہہ رہا مائرین کہہ رہے ہیں یہ باقی طرح مائرین کہہ رہے ہیں اس حوالے سے کہ فواد جو ہے مائرین تو اپنی جگہ ہے جب ہم آفیس میں جاتے ہیں ہوتلوں میں بیٹھتے ہیں اس ٹاپ میں بکڑتے ہیں وہاں عام لوگ یہ بات کر رہے ہیں لوگوں کو بڑی سمجھ ہے کرکٹ جو ہے پیشن ہے پاکستان کا everybody know very well مطلب اس سے متعلق تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ فہیم مشرف کا ہے وسیم جونئر اور محمد حارس کو ابھی چونکہ آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا نا انٹرو میں وہ بڑی صحیح بات کی تھی کہ یہ جو سیریز ہے اس لیے بھی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کے بعد ایشیا کپ ہے اگر کپ ہو گیا تو پھر ورلڈ کپ ہے تو ہمیں جو ہیں بڑی سنجیدی کے مظاہرہ کرنا چاہیے یہ بڑا سینسیٹیف ٹائم ہے پاکستان کرکٹ کے لیے اور میں سمجھتا ہوں اگر وہاں بریازی بات کر رہے ہیں عماد وسیم یہ بات کر رہے ہیں محمد عامر اگر یہ بات کر رہے ہیں تو یہ تینوں وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں کرکٹ کھیلی ہوئی ہے اور پھر سرفراز کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو بڑا وسی تجربہ ایشیا میں ہو پھر بڑے ایک کوائنٹ والی بات بتا دوں محمد حریج جس نمبر پر بیڈنگ کرنے آئیں گے وہ ونڈ آن اور اپنیر کی پوزیشن پر بیڈنگ کرتے ہیں جبکہ یہاں میں ضرورت ہے میڈل آرڈر پر بیڈنگ کرنے کی ہے اور سرفراز میڈل آرڈر پر بیڈنگ کرتے ہیں اگر سرفراز ہوتے تو یہ ایڈوانٹیج پاکستان کو ہوتا ہے کہ میڈل آرڈر پر وہ سمال سکتے تھے ٹیم کو پھر اگر ونڈ آن پوزیشن آئپننگ کی شبے پہ ہم دیکھیں گے تو وہاں پر ہمارے پر اپنر بھی موجود ہیں ہمارے پر ونڈ آن ٹوڈ آن کے پلیئرز بھی موجود ہیں لیکن اس کا مطلب ہے جتنی جسنفیگیشن آپ نے پیش کیا ہے دلکل صحیح آپ نے بات کی اس کا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہی تو زیادتی یہ مزوہ علاق آگئے نا تو جب جب مزوہ علاق آتے ہیں تو سرفراز کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں تو یقینا دیکھیں یہ ایک جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ جہاں بدنیتی آ جاتی ہے تو اللہ تعالی رحم کرے ویسے تو ہماری دعائیں ہماری ٹیم کے ساتھ ہیں کہ وہ دنیا میں کہیں بھی جائے پاکستان کا سر فقر سے بلند کرے اور پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو بلند کرے اور ہمارے تمام پلیئرز ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس مظاہرہ کریں لیکن جب آپ اس طرح کی زیادتی کریں گے اس طرح کی بدنیتی شامل ہوگی کم از کم دیکھیں نا سعود شکیل کے حوالے سے اور جس طرح سے ان کو ایشیا کپ کے ٹیم میں نہیں رکھا اور صحفاز کو جس طرح سے ابھی آپ نے یعنی ایون اس ٹیم میں نہیں رکھا اگر آپ دیکھیں تو پانچ سپنرز ہو گئے کیونکہ سلمان علی آغا بھی بول کرتے افتخار احمد بھی بول کرتے اسام امیر ٹیم کے ساتھ ہے شادہ موجود ہیں محمد نماز بھا پانچ سپنرز کے ساتھ جا رہے ہیں آپ دو تو میڈل آرڈر کھلائیں گے کھلائیں گے سلمان علی آغا بھی کھیل رہے ہوں گے اور افتخار احمد بھی کھیل رہے ہوں گے یہیں تو اینگلک ثابت ہو رہی ہے یہ سیلیکشن کومیٹی کو سوچنا چاہیے تھا جب ٹیم بن رہی تھی وہاں پر باقیدہ طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کس نمبر پر بالنگ کر سکتا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو میڈل آرڈر پر جہاں پر ضرورت ہے دونوں نے پر کرنا ہے یہ سلمان علی آغا اور افتخار احمد سہود شاکیل کا اگر چانس مل گیا اگر وہ نہیں چانس نہیں ملتا بیگر خیلے وہ ٹیم سے باہر ہو جائیں گے پھر دیکھیں یہی تو چیزیں ہیں یہ دیکھیں یا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر مطلب جن پلیئرز کو جو غلط طریقے سے شامل گیا ہے ان کی لابیز بڑی سٹرونگ ہوں گی جو مافیا ہے نا ہمارے یہاں یہی تو ستم زریفی ہے کہ جب اب جیسے سہود شاکیل کی یا آپ کے سرفاز کی کوئی لابی نہیں سب جانتے ہیں نہیں ہیں لابی ان کی ان کو تو جب اس وقت لیتے ہیں جب وہ کسی کی آنکھوں میں ان کی پرفارمنس دھول نہ جھوک سکتے ہیں جب وہ ایکسٹرورنی پرفارمنس کرتے ہیں تب انہیں لینے کے لالے پر جاتے ہیں ادروائز تو اگر جرنلی دیکھیں تو وہ تو ہمیشہ سے زیادتی ہوتی رہی ہے یعنی سرفاز جو ایک سپنرز کی خلاف اتنا اچھا کرتا ہے اور جو سری لنکا کی وکٹے ہیں اب جو انڈیا کی وکٹے ہوں گی اس میں ان جیسے پلئرز کی ضرورت ہوتی ہے تجربہ کار ہے سرفاز کے ساتھ تو ایک اور زیادتی کی گئی ہے یار آپ کا مسکم سری لنکا کی ٹیم میں تو رکھتے اس کی پرفارمنس میں آپ یہ کہہ دے کہ چلو یہ کہہ دیتے کہ جی ہم آپ سری لنکا کی سریز میں رکھ رہے ہیں جو اب یہ افارنستان سے ہو رہی ہے لیکن اگر آپ نے اچھی پرفارمنس پیش کی تو آپ کو اشیاء کب میں رکھ لیں گے اتنا تو موقع دینا چاہیے تھا جس کیلیبر کا وہ پلئر ہے جس کیلیبر کا وہ کپتان ہے جس کیلیبر کا وہ بیٹسپین ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں یہ بدنیتی ہے کلیبر کی پلئرز کی بات ہو رہی ہے تو فوات کی طرف بھی آتے ہیں فوات صاحب ہے بات ہو رہی ہے کلیبرز کی پلئرز کی اور کراچی میں اگر ہم دیکھنے تو بہت سا پلئرز کے ساتھ ہے کراچی کے ذاتی ہوتی میں نظر آئے تابش خان سے لے لیں آسی مشتبہ سے لے لیں شوئی محمد سے لے لیں اور پھر حالی میں فوات عالم کے ساتھ دیکھ لیں پھر سرفراز آپ کے سامنے ہیں کراچی پیمیم لیک تو ہو رہی ہے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم آپ مہیا کر رہے ہیں لیکن ان کھلانے کے ساتھ ذاتی ہوتی کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ٹھیک ہے کراچی کے پلئرز ہیں ان کے خلاف کبھی ہم آواز بھی اٹھائیں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ کراچی کے پلئرز کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں اور خدشہ یہ ہے کہ یہ آئندہ بھی معاملات ایسے ہی چلیں گے ہم انشاءاللہ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہماری پرائیویٹ لیگ ہے ہم اس حد تک تو نہیں کوئی کردار ادا کر پائیں گے کہ ہمارا جہاں تک لیکن اثر ہو سکے گا تو اس پوائنٹ آف ویسے ضرور کام کریں گے کہ ہم کراچی کے پلئرز کو سپورٹ کریں اور وہی والی بات جیسے پہلے آپ کو پہلے کری تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو گراس روٹ کا پلئر ہے ہم اس کو بھی لے کے اوپر تک جائیں اور اس چیز کی بھرپور کوشش کریں گے کہ جو کراچی کے پلئرز کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ زیادتی نہ ہو پائے ان کے ساتھ اچھا ہے فواد صاحب ہے نئی سیلیکشن کومیٹی آگئی نیا چیرمن آگیا زکاہ شرف صاحب ہے کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں اب کیا سمجھیں کراچی میں کرکٹ کی جو بہتری نظر آرہی ہے مختلف جو ایونٹس ہو رہے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خاص کر رہے ہیں گراس روٹ لیول پر شروع ہو رہے ہیں کیا کہیں گے ان کے حوالے سے زکاہ شرف کا اچھا سٹپ آپ کو نظر آرہا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ زکاہ شرف صاحب آگئے ہیں اور ہم ان سے امید تو اچھے کی ہی کرتے ہیں کہ وہ کراچی کے لیے بھی اچھے معاملات کریں گے کرکٹ کی حوالے سے لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے کہ ہم پہلے اپنی صفوں میں دیکھیں ہم لوگوں کو اپنی ایک جہتی کی ضرورت ہے قومی لیول پر بھی صوبائی لیول پر بھی ہر طرح سے ہم لوگوں میں شاید آپس میں ہی اتنی رنجشے اور خلشے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم دوسرے کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آ کے انٹروین کرتے ہیں اور ہمارے چیزیں اور معاملات خراب ہو جاتی ہیں جس طرح سے بھی آپ نے ایشیا کپ کے ہائیبریڈ موڈل کی بات کری یہ ہائیبریڈ موڈل آپ کہہ رہے ہیں میرے حساب سے تو یہ کمپروائز موڈل ہے اس میں آپ دیکھیں چار میچز جس طرح ریاض صاحب نے فرمایا چار میچز آپ کو پاکستان میں باقیہ میچز سری لنکا میں یہ تو خانہ پوری کے لیے انہوں نے دے دیا اور اس میں کمزوریاں ہماری ہی ہیں ہم نہ وہ پیش کرتے ہیں نہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ہم دوسرے کو موقع دیتے ہیں تو دوسرا پھر ہمیں ضرب لگاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اور وہ ہمارا پولیسی ملک ہے موقع ہم خود ہی دیتے ہیں موقع خود ہی دیتے ہیں ریاض صاحب موقع کی بات آ رہی ہے تو موقع موقع ایک دفعہ آیا تھا اسی موقع پر سرفراد نے موقع فرام کر دیا تھا دوسری ڈیم کو دیکھیں انڈیا جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو وہاں کے شائعین ہیں ان کا بھی پیشن کرکٹ ہے اور جو ہم نے اچھا انڈیا کی عوام کو بھی ہر برداش نہیں ہے اگر پاکستان نے شکست دے دیتے ہیں نہیں وہ جو دیکھیں کسی بھی جو مطلب ظاہر ہے کہ قومیں ہوتی ہیں اس طرح کی پاکستان کو بھی ہر برداشت نہیں ہے پاکستان کے شائعین بھی بڑے ٹچی ہیں وہ بھی ٹچی ہیں لیکن میں دوسری بات کروں میں کروں کہ انڈیا میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ہو پوزیٹیو مائنڈ ہے نیگیٹیو مائنڈ بہت کم لوگ ہیں لیکن چونکہ وہ حکومتوں میں ہیں تو وہ جو ہے اپنی ساری نیگیٹیو چیزیں انپلیمنٹ کرا رہے ہیں اور جیسے بڑی اچھی بات کی فواد منیر نے کہ یہ ہائیبریڈ موڈل نہیں ہے بلکہ یہ کم پروائیس موڈل ہے اور بالکل یہ بات صحیح ہے اور اگر ہم اپنی مطلب جو خامیے ہیں اس کو صحیح کر لیں تو دیکھیں نا دنیا دیکھ رہی ہوتی کہ یار ان کے سات مہینے میں چھے مہینے تین جو ہے وہ مطلب چیئرمنٹ چیز ہوں گئے تو وہ بھی اندازہ لگاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ آئی سی سی کا جو وفد آیا تھا مطلب یہاں پہ پاکستان دو ممبران مجتمع تھا جے فیلر ڈائس تھے اور ایک اور تھے اس میں تو مطلب وہ یہاں پہ آئے اس کے ایک ہفتے بعد دوسرے چیئرمنٹ آگئے تو وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم نے ابھی ان سے بات کر دی اب اسی چیز پہ ہم ان سے بات کریں بس جہاں اگر آپ دوسرے کرکیٹ بورس کو دیکھیں تو وہاں پہ اتنی سنجیدگی اور اتنی پلاننگ ہے ایک سسٹم ہے کہ وہ لوگ چار چار چھہزے سال رہتے ہیں اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو صحیح پریقے سے ایمپلیمنٹ کرواتے ہیں ایک سسٹم جو ہے چلتا ہے اور پھر یہ کہ دیکھیں ان کیاں اس طرح کی مطلب کرپشن بھی نہیں ہے وہاں پہ ایسی لیکیجز بھی نہیں ہے اور وہاں پہ اتنی مطلب ہے کہ ٹارلنس ہے پیشنس ہے لوگ سنجیدگی کے ساتھ اپنی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو دنیا میں ظاہر ہے ان کی عزت کی جاتی ہے اور ہم جس طرح کے مطلب یہ کہ ہمارے کرتوت ہیں یا کرتوت تھوڑا سخت لفظ ہے جس طرح کے مطلب ہم معاملات ہیں ہمارے تو یہ اس قیفیت میں رہتے ہوئے تو جب آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا تو آپ کی چیزوں کو مانے گا بھی نہیں اور بار بار مطلب ہم اس بات پر آتے ہیں دیکھیں انڈیا کے جو شائع ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ ہو اور ابھی میں نے دیکھا کہ جو ہماری ٹیم ہاکی کھیلنے گئی دی یہاں پہ ایشین چیمپنس ٹروفی میں تو وہاں کے جو اوفیشل سے وہ تک ہی کہہ رہے تھے کہ جب پاکستان کی ٹیم یہاں آئی ہے انڈیا تو ہماری انڈیا کی ٹیم کو بھی جانا چاہیے اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ غالب اکثریت ہے کیسی ہے جو مطلب وہ چاہتی ہے کہ بائی لیٹر سریز ہوں پاکستان کی خاص طور سے کرکٹ اور ہاکی کی وہ تو سب ٹیمیں آتی جاتی رہتی ہیں وہ تو ہوتا رہتا ہے لیکن اس طرح کی ٹیمیں کرکٹ اور ہاکی کی ٹیمیں تواتر کے ساتھ انڈیا کی یہاں آنی چاہیے اور انڈیا کے عوام کی بھی یہ خواہش ہے جیسا میں نے پہلے کہا کہ انڈیا کے زیادہ در جو لوگ ہیں زائر سمجھدار ہیں اور کرکٹ کو بھی سمجھتے ہیں اسپورٹس کو بھی سمجھتے ہیں تو وہ اسپورٹسمن اسپیٹ پہ مدب زائر یقین رکھتے ہیں لیکن چونکہ وہاں پہ حکومت جو ہے وہ ہمیشہ جو بھی حکومت ہوتی لیکن خاص طرح ابھی جو حکومت ہے وہ ہمیشہ جب الیکشن آ رہے ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی پنگے والی بات کرتے ہیں تاکہ ان کی جو ہے مدب ریٹنگ جو ہے وہ زیادہ ہو اور لوگ جو ہے پھر انہیں وورڈ دیں اور وہ حکومت میں ہے تو یہ جو ہے ایک ہتھیار کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کی جاتا ہے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو ہے اب جو کرکٹ بورڈ ہے ہمارے جتنے بھی ویسے تو یہ علمیہ ہمارا کہ آپ ہاکی کو دیکھ لیں فٹبال کو دیکھ لیں سب کہیں آپ دیکھیں خرابیاں کچھ نہ کچھ ہیں ابھی آپ دیکھیں ہاکی پاکستان ہاں کی فیڈرشن کو پاکستان اسپورٹ بورڈ کا بیان آ گیا ہے کہ جی ان کو کاربائی سے روک دیا اور جب تک مطلب یہ کہ وہ آپ کی نچلی سطح پر جو اسکورٹنی کا آمد اسکورٹنی کلپس کی اسکورٹنی نہیں ہو جائے گی اس وقت تک جو ہے وہ اور اچھا کلپ کی اسکورٹنی پہلے پاکستان ہاکی فیڈرشن جا کر دی دی اب جو ہے پاکستان اسپورٹ بورڈ کرے گی تو مطلب پاکستان آجا فٹبال کے آپ معاملات دیکھیں اتنے عرصے سے فیفا نے آپ پر پابندی لگائی ہوئی ہے اور وہ پابندی جو ہے انہوں نے تو ختم کر دی ہے لیکن وہ پابندی جو انہوں نے ایک ٹرم اور ٹائم دیا تھا اس پہ بھی نہیں ختم ہوئی اور جو انٹرم مطلب وہ لوگ ہیں جو فیفا نے یہاں پہ رکھا ہے نمائندوں کو انہوں نے ایسی چالاکیاں کر دی ہیں کہ فیفا کو لوگوں کو اپنے فیور میں کر کے وہ رقم وہاں سے ڈالر آ رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں اور پاکستان فوٹوال فیڈریشن اس کے انتقابات نہیں ہو رہے ہیں اسی میں مزید بات کر لیں فواد صاحب فواد صاحب ہے جس طرح ذاتیاں کرکٹر کے ساتھ ہو رہی ہیں کھیلوں کے ساتھ ذاتیاں کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ کے کھلاریوں کو کتنا نقصان ہوتا ہے دیکھیں زیادتی تو کھلاری کیا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن کیونکہ ہمارا تعلق تھوڑا سا کھیل سے تو کھلاریوں سے زیادتیاں بہت ہوئی ہیں مازی میں کرکٹ میں بھی ہوئی ہیں اور دوسرے کھیلوں میں بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہوتی رہی ہیں میں یہاں پہ ایک چیز اور ذکر کرتا چلوں کہ in the future ہمارے ایک پلان یہ بھی ہے کہ کراچی پریمیر لیگ سے ہم جتنے بھی ہمارے وہ ڈپرائیب کرکٹر ہیں جو فائننشلی بہت ڈپرائیب ہیں وہ فرسٹ کلاس کرکٹر جو اب کچھ نہیں کھیل رہے کرکٹ ریٹائر ہو گئے ہیں کرکٹ سے ان کے حوالے سے بھی ہم ایک پلان کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی کوئی فائننشل اسسٹنس اس طرح کی ہو کہ آپ کو پتا ہے آج کل کے دور میں کتنی مہنگائی اور معاملات عام عام کے لیے پریشان کون ہے تو ایسے بہت سے کرکٹرز ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہوں گے ہم بھی جانتے ہیں جو فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں بہرحال فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنا بھی ایک بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے لیکن اب تو ذریعہ اگر دیکھ رہے تو امریکن مختلف جو لیگ سٹارٹ ہو گئی ہے وہاں آپ کھیلنے کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں فرسٹ کلاس اگر کسی پرکٹر نے کھیل لیا اور وہاں پر اگر رابطے ان کے موجود ہیں تو یقیناً ان کے پاس سو ڈالر ہوگی کمی نہیں ہوگیا پھر شہزاد میں ان پلیئرز کی بات کر رہا ہوں کہ جو اب کرکٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں ایسے فرسٹ کلاس کرکٹرز جو کرکٹ سے ہٹ چکے ہیں آپ نے ابھی پچھلے دونوں ایک ہمارے فرسٹ کلاس کرکٹر کا سنو گا کہ وہ یہ بائک چلا رہے ہیں بائیا بائکیا اس طرح کی نیجی سرویسز پر وہ کم آ رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے کرکٹرز کے لیے ایسا پلان موجود ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم ان کو کرکٹ کے بعد بھی کم از کم معاشی طور پر وہ اسٹیبل اتنے رہے کہ ان کے آگے کی زندگی اور لائف ڈسٹراب نہ ہو اس حوالے سے ہمارا ایک بڑا جامع پلان ہے انشاءاللہ ہم اس لیگ کے بعد اس پر ورکنگ کریں گے کہ ہم کس طرح سے ان پلیئرز کو انگیج کریں جو فرسٹ کلاس کرکٹرز ہیں اور اب وہ کسی کرکٹ کے شعبے سے ہٹ چکے ہیں تو ان کے لیے انشاءاللہ ہمارا ایک پلان ان کے لیے کام کرنے ریاض صاحب ہے کیا کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹیو لینے جاری ہے اگر کراچی پریمیٹ لیگ ایک تو اپنی نوجوان کی لڑیوں کو ایک پلیٹ فارم ہویا کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جس طرح فواد منوری صاحب نے کہا کہ بڑی زبدت سے ہم ایک کام کرنے جارہے ہیں فرسٹ کلاس کرکٹرز کے لیے تو کتنا اچھا سائن ہے ان کرکٹرز کے لیے دیکھیں میں تو کراچی پریمیٹ لیگ کے جو چیئر وین ہے موئیز ڈنزائز صاحب کو میں مطلب یقینا ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ سوچ اور یہ ویجن جو ہے بڑا کریئیٹیو ہے اور بہت ہی اچھا ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے بلکہ ان کی پوری ٹیم جو ہے اس میں کامران ٹیسوری صاحب بھی آتے ہیں فراز الرحمان صاحب بھی آتے ہیں خود فواد منیر صاحب بھی آتے ہیں اور حیرہ سومرو صاحبہ بھی اس میں آتی ہیں اور بھی ان کے ساتھ ہیں جن کا نام مجھے نہیں پتا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کریئیٹیو اور پوزیٹیو ایکشن ہے ان کا اور اس کے دور رس مصبت نتائج نکلیں گے اور وہ پلئیر آپ نے صحیح فائنٹ آؤٹ کیا کہ جو بیچارے فواد منیر آپ نے صحیح بات کی کہ وہ پلئیر جو بیچارے ملکہ فرس کلاس کرکٹ کھیل چکے ہیں لیکن ان کو کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ بیچارے نوکری کے بھی قابل نہیں ہیں اور جو حالات ہیں اس طرح جو مہنگائی کا عالم ہے کہ وہ کس طرح سے تو میں ہی سمجھتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی ابھی جو اپنے جو جتنے بھی پلئیر سے ان کی سیلریز جویں ڈبل کر دی ہیں ڈبل سے زیادہ کر دی ہیں اور کچھ اور بھی مطالعات ہیں پاکستانی کرکٹرز کے وہ ابھی سیٹلمنٹ ہونے باقی ہیں لیکن اصولی طور پر جو پلئیرز ہیں بابا راب نظم بغیر سے جو میٹنگ ہوئی ہے وہ تیپ آگئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کے بعد پاکستان کراچی پریمیڈ لیگ جو ہے وہ واحد مدب یہ لیگ بن کے سامنے آ رہی ہے جو جن کے ذہن میں کم اصکم اس طرح کے پلئیرز کی امداد یا ان کو مدب کچھ اکوموڈیٹ اور فیسلیٹ کرنے کی نظر ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے آج کے دور میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے اور یقیناً جس طرح سے فواد آپ نے مدب یہ بتایا ہے جس طرح سے مویز بن حیدر صاحب مویز بن زاہد صاحب اس سلسل میں کام کر رہے ہیں تو اب ان کو دیکھ کے تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جو لیگ ہیں وہ بھی پھر اب یہ سوچنے ہیں مجبور ہوں گی کم اصکم ان کرکٹرز کے لیے ہم نے بھی دیکھا کہ کوئی بچارہ ٹیکسی چلا رہا ہے کوئی چھولے بیچ رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ویسے تو جو حالات ہماری ہاں جاپس کے ہیں نوکری کے ہیں پھر مہنگائی بہت ہے مہنگائی اور جس طرح سے آپ دیکھیں کہ مطلب ڈپارٹمنٹس کی ٹیمیں ختم کر دی گئی تھی اور یہ وہ سارے کرکٹرز ہیں یا وہ پلیر سے دوسرے شعبوں سے مطالق جو بچاروں کی نوکرییں تھیں کہیں اور اب ان کی نوکرییں نہیں ہیں اور اس مہنگائی کے دور میں اگر مویز بن زائد صاحب نے یہ بات سوچی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل تحسین ہے اور اس چیز کو دوسری جو کرکٹرز ہیں یا بڑے مطلب لیکس کے جو کرا رہے ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو جو ہے اس جانب توجہ دینی چاہیے اور یقینہ نہ کر ایسا ہوگا تو یہ ایک بڑی اچھی اور پوزیٹیو چیز ہوگی اور اس کے دور مصبت نتائج ہیں دور مصبت نتائج سامنے آتے وے دکھائی دیں گے جی فعال صاحب ایک چیز اگر اس میں ایڈ کر سکو دیکھیں ابھی ہم کرکٹرز کی بات کر رہے ہیں ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے ریاض صاحب کا تو بڑا تعلق رہے ہاکی سے تو میں اس چیز کو بڑا فوکس کروں گا اور ہماری ٹیم بھی اس چیز کو بڑا فوکس کر رہی ہے کہ ہم ہاکی کے فروغ کے لیے بھی جہاں مزید کھیلوں کے فروغ کے لیے بات کریں گے وہاں ہاکی کے تو تو انٹرنیشنل پلیئرز ایسے ہیں جو ہمارے پاکستان کے نمائندگی کر چکے ہیں ان کے اپنے معاملات بہت کشیدہ ہیں اور بڑی صف زندگی میں قسم پرسی میں ان کے حالات چل رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم انشاءاللہ جہاں اپنی کرکٹرز کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا پلین یہ ہے کہ ہاکی پلس اور بھی جو کھیل ہیں ان کے پلس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قومی کھیل ہاکی کے لیے بھی جو کھرکٹر اس وقت مشکلات کا شکار ہے ان کے لیے بھی کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور یہ کنانچی پریمیر لیگ ہی نہیں وہ دیگر شعبوں میں بھی کام کرتے ہوئے کنانچی پریمیر لیگ کے لوگ دکھائی دیں گے فواد منر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتا رہے ہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات